اسلام علیکم جی تو کیا حال ہے اگر آپ لوگوں نے ٹیمو سے کچھ آرڈر کیا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس غلط آگئی ہے یا آپ کے پاس ڈیمیج آئی ہے آپ اسے ریٹن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے اچھا جی مجھے بھی کچھ چیزیں ریٹن کروانے تھیں جو صحیح نہیں آئی تھی یا پھر دوبارہ میں نے آرڈر کر دی تھی بائی مسٹیک تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آکاؤنٹ میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آرڈر میں جانا ہے اور ٹاپ پر دیکھیں شپٹ کا آپشن ہے جو سمان آپ کو شپٹ ہو گیا ہے جو پارسل آپ کو شپٹ ہو گیا ہے اسے ہی آپ ریٹن وغیرہ یہاں سے میں کروا رہی ہوں تو جو سمان شپٹ ہو گیا ہے اس پہ میں نے کلک کیا ہے جو مجھے ریٹن کروانا تھا جس میں سے تو اس میں سے ہم اپنا سمان چوز کریں گے لیکن اس سے پہلے ٹیمو ہم سے پوچھ رہا ہے آپ کا پارسل آپ کو مل گیا ہے پارسل مجھے مل گیا تھا اس کے بعد یہاں پر آپشن شو ہو رہا ہے ریٹن ریکویسٹ تو یہاں پر میں نے ریٹن ریکویسٹ پر کلک کیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو بھی چیزیں آپ نے ریٹن کروانی ہے آپ وہ سیلیکٹ کر لیں گے سب سے پہلے ٹاپ پر لکھا ہوا تھا جو بھی آئیٹمز آپ نے پرچیس کیے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ کی پروڈیکٹ آپ ریفرن کروا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ملٹی پرپرس آئیٹم جو ہے وہ سیلیکٹ کیے تھے میرے پاس تین آئیٹمز ایسے تھے جو مجھے نہیں چاہیے تھے جو میرے پاس بائی میسٹیک جو ہے وہ دو ٹائمز آ گئے تھے اور دو ٹائمز میں نے بائی میسٹیک آرڈر کر دیا تھا اس کے علاوہ ایک آئیٹم جو ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگا تھا اس کا سائز مجھے بہت چھوٹا لگا تھا تو ان چیزوں کو مجھے ریڈن کروانا تھا تو یہاں پر ٹاپ پہ دیکھیں آپشن شو ہو رہا ہے کہ آپ اپنی کوئی ایک چیز بھی ریڈن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سے زیادہ پروڈیکٹ یا کوئی بھی آئیٹم ہے تو آپ اسے ریڈن کروا سکتے ہیں وہ بھی فری ریڈن کروا سکتے ہیں تو یہ ٹائمو کی بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہاں پر فری ریڈن کا اپشن ہمیں دیا ہوئے کہ ہمارے پاس سے کوئی پیسی بھی خرشنی ہوں گے اور جو کریڈٹ بیلنس ہے وہ ہمارے پاس بھی آ جائے گا وہ کس طرح سے آئے گا ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں نے یہاں پر اپنی پروڈیکٹ چوز کر لی ہے جو آئیٹمز مجھے نہیں چاہیے وہ چوز کر لیے اس کے بعد یہاں پر اپشن شو ہو رہا ہے کہ کیا ریزن ہے آپ کیوں یہ ریڈن کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ اپشن ٹیمو نے دیا کہ آپ کا جو پروڈیکٹ ہے وہ ڈیمیج ہے یا کیا وجہ ہے بہت سارے اپشن تھے تو اس میں سے میں نے ایک اپشن چوز کر لیا کہ یہ پروڈیکٹ جو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے تو نو لانگر نیڈ والا اپشن میں نے چوز کر لیا یہاں سے اس کے علاوہ یہ جو تین پروڈیکٹ میں نے چوز کی تھی ان تینوں میں ہی ہمیں ان اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس پہ کمنٹ بھی کرنا ہے کہ کیا ریزن ہے آپ ان چیزوں کو کیوں ریٹن کروانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ پروڈیکٹ نہیں چاہیے تو میں نے وہاں پر کمنٹس میں لکھ دیا کہ مجھے ان کی نیڈ نہیں ہے اور یہ بائی میسٹیک دوبارہ آرڈر کر دی گئی ہے تو جب تک میں اپشن چوز کر رہی ہوں اس میں کمنٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں کیونکہ یہ بہت انفرومیٹیو ویڈیو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ چیز کبھی ڈیمیج بھی آ جاتی ہے کبھی خراب آ جاتی ہے کبھی غلط آ جاتی ہے کبھی سائز بہت سمال آ جاتا ہے تو ان کو ریٹن کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ ویڈیو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اور بہت زیادہ کارمد ہے تو بس تمام چیزوں پر آپشن سیٹ کرنے کے بعد کمنٹ کرنے کے بعد یہاں سے نیکسٹ کا آپشن آ رہا ہے تو اسے پریس کر لینا ہے نیکسٹ جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس جو پروڈکس ہیں وہ ساری آپ کو شو ہو جائیں گی تو یہاں پر یہ تینوں آئیٹم شو ہو رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے آپ نے نیکسٹ آپ جیسے ہی کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آپشن شو ہو رہا ہے یہاں پر دو آپشن شو ہو رہے ہیں ایک تو تمو کریٹ بیلنس کا اور دوسرا اوریجنل پیمنٹ میتھڈ کا تو اگر آپ تمو کریٹ بیلنس کو چوز کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر ہی آپ کا جو بیلنس ہے کریٹ بیلنس میں ایڈ ہو جائے گا میں نے پہلے بھی ایک چیز ریٹن کروائی تھی تو میرے پاس اس کا بھی بیلنس جو ہے وہ آ گیا تھا اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہے اوریجنل پیمنٹ میتھڈ کا اس کے لیے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے یہاں پر دو دسمبر تک کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اب دیکھیں یہاں پر جو میرا بیلنس بنا ہے 157 کا بیلنس بنا ہے میرا ان تینوں چیزوں کا اب یہ جو بیلنس ہے میرا یہ میرا تمو کے جو کریٹ بیلنس ہے اس میں یہ ڈیٹان ہو جائے گا میں نے سب میٹ کا اپشن پریس کر دیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اپشن شو ہو رہا ہے جو میرا بیلنس ہے 757 روپیز کا یہ میرے کریٹ بیلنس میں واپس ریٹن ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے یہاں پر کریٹ بیلنس بھی شو ہو جائے گا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے فوراں ہی ایک میل ریسیو ہو گئی تھی اور اس میل میں بھی یہی بتائے گیا تھا کہ آپ کا کریٹ بیلنس جو ہے وہ ٹیمو کی کریٹ بیلنس میں ایڈ کر دیا گیا ہے یعنی آپ کی چیز انہوں نے نہ آپ سے لینی ہے نہ انہوں نے ریٹن کرنے کے لیے آنا ہے آپ کے پاس چیز بھی رہے گی اور آپ کے پاس وہ پروڈک بھی رہے گی اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو ریٹن مل جائیں گے آپ ٹیمو کریٹ بیلنس میں منگوانا چاہیں اس میں منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے اوریجنل میتھرڈز یعنی کارڈ میں منگوانا چاہیں تو اس میں بھی منگوا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو انہوں نے ڈیٹ دیوی تھی تو میں نے ٹیمو کی کریٹ بیلنس میں کیا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے اپنا بیلنس بھی چیک کر لیتے ہیں جو ٹیمو کا کریٹ بیلنس ہے اس آلڈی ٹو ہنڈرڈ سے اب اف کا بیلنس تھا کیونکہ ایک پروڈکٹ میں آلڈی ریٹن کروا چکی تھی تو اب یہاں پر اپنا ٹوٹل ٹیمو کا کریٹ بیلنس چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں 991 روپیز جو ہے وہ ٹیمو نے مجھے ریٹن کر دیا ہے پہلے 234 کا میرا ریفرن تھا یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو شور ہے اس کے بعد باقی کے بیلنس بھی ٹیمو نے مجھے ریٹن کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے دوبارہ شاپنگ کر سکتے ہیں بیلنس کو یوز کرتے ہوئے آپ اگین شاپنگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپول رہی ہو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں کمنٹ بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا till then نیکس ویڈیو اللہ حافظ